اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات دیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش شامدید امید ہے آپ سب خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة المائدہ پارہ نمبر سات آیت نمبر ایٹی نائن لفظی ترجمہ سمات کیجئے گا لا یعاخذکم نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ اللہ تعالی باللغوی فضول فی ایمانکم تمہاری قسموں پر ولیکن لیکن یعاخذکم باز پرس کرے گا تم سے بیماء ان پر جو اکد تم تم پختہ کر چکے ہو الایمان قسموں کو فَكَفَّارَتُهُ رَقَبَحْ يَا غُلَامْ عَزَادْ كَرْنَا فَمَنْ اَرْجُوْ لَمْ يَجِدْ نَا پَائِ فَسِيَامُ تو وہ روزے رکھے ثلاثتی ایام تین دن ذَلِكَ یہ کفارتن کفارا ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا اذا جب حلفتم تم قسم اٹھاؤ وحفظو اور حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنی قسموں کی قذالی کا اسی طرح یبینو کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتیں لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کر سکو معزز ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو جو دنیاوی لذتیں ہیں دنیاوی نعمتیں ہیں جو حلال ہیں پاکیزہ ہیں ان نعمتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز ہونے دو عبادت بھی کرو آرام بھی کرو روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو اب جب یہ صحابہ اکرام کو حکم ملا یہ والا حکم جو گزشتہ آیت کے اندر گزر چکا ہے گزشتہ دو آیات کے اندر اس پر بعض صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو قسمیں کھا چکے ہیں ہم تو اس بات کا پختہ عظم کر چکے ہیں ارادہ کر چکے ہیں اس کے اوپر ہم قسمیں کھا چکے ہیں کہ ہم اونی لباس پہنیں گے ہم گھی گوشت کا استعمال نہیں کریں گے ہم دنیا سے کنارہ کشی کر لیں گے ہم اپنی بیویوں سے الگ رہیں گے رات کو نہیں سوئیں گے ساری رات عبادت میں گزاریں گے دن کو روزہ رکھیں گے اے اللہ کے رسول یہ تو ہم قسم کھا چکے ہیں ان باتوں کو نبھانے کی تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اب آپ آیت مبارکہ کا پہلا جملہ دیکھئے گا لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تعالی تم سے تمہاری فضول قسموں پر باز پرس نہیں کرے گا لفظ ایمان کہا گیا ایمان کہتے ہیں قسموں کو ایمان بنا ہے یمین سے یمین بنا ہے یمن سے یمن یمن جس کا معنی ہوتا ہے برکت قسم کو برکت اس لیے کہا گیا کہ جب قسم کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے اٹھائی جائے تو وہ خیر و برکت کا باعث ہے کسی نیک ارادے کو کسی معاہدے کو پورا کرنے کے لیے کوئی قسم اٹھائی جائے تو وہ قسم خیر و برکت لاتی ہے تو اللہ پاک نے یہاں قسموں کے لیے لفظ یمین استعمال فرمایا یمین کا معنی ہے برکت والی چیز تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تم جو فضول قسم کی قسمیں اٹھاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیکن وہ باز پرس کرے گا تمہاری ان قسموں پر جن قسموں کو تم پختہ کر چکے ہو جن قسموں کو تم پختہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری باز پرس کرے گا تو مناسب یہ ہوگا کہ آپ حضرات قسم کی قسمیں سمات فرما لیں قسم کی تین قسمیں ہیں قسم کی پہلی قسم ہے یمین لغو یمین لغو سے مراد یہ ہے یعنی غلط فہمی کی قسم یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو تو ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے یہ ہے یمین لغو کہ کسی واقعہ کو صحیح جان کر اس نے قسم اٹھا لی نمبر دو یمین غموس غین میم واؤسین یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کسی گزشتہ واقعہ کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے گناہ ہے یہ اس کا کفارہ نہیں ہے لیکن اس پر باز پرس ہوگی کیونکہ یہ فعل حرام ہے جھوٹ ہے یہ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی جائے کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے قسم کی صرف تیسری صورت میں ہی کفارہ لازم ہوگا اس تیسری قسم کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیجئے کسی بھی مستقبل کے معاملے پر یہ قسم کھا لی جائے کہ وہ اس معاملے کو پورا کرے گا یا وہ اس معاملے کو پورا نہیں کرے گا اسے کہتے ہیں یمین منعقضہ بس آپ جان لیں کہ قسم کی یہ تین قسمیں ہیں پہلی دو قسموں میں یعنی یمین لغو اور یمین غموس کی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا البتہ یمین غموس پر گناہ ہوگا اور یمین منعقضہ پر کفارہ بھی دینا ہوگا اب اس کا کفارہ کتنا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَاتِ مَسَاقِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةُ تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے پہلا کفارہ اللہ پاک نے بیان فرمایا درمیانی قسم کا کھانا دس مسکینوں کو کھلایا جائے اور اللہ پاک نے آگے وضاحت ارشاد فرمائی کہ وہ کھانا وہ ہونا چاہیے مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِكُمْ جو کھانا تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو جس طرح کا کھانا جس درجے کا کھانا جس لیول کا کھانا جتنا مہنگا کھانا تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا تم کھلاو دس مسکینوں کو دس مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور یہ جب کھانا کھلایا جا رہا ہو تو یہ کھانا دو وقت کا کھلایا جائے گا اور اگر دس مساکین ملنا مشکل ہوں تو ایک ہی مسکین کو دس دن دو وقت کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور اگر کھانا کھلانا مشکل ہو ناممکن ہو تو اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کے برابر ہر دور کے اندر جو بھی صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے فی زمانہ مہنگائی کے اعتبار سے تو صدقہ فطر کی جتنی مقدار ہو اتنی مقدار میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے اب دیکھئے گا اللہ رب العالمین نے دوسری صورت یہ بیان فرمائی او کس واتو ہم یا انہیں کپڑے پہنانا یعنی دس مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں اور وہ کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو کہ بہت زیادہ گھٹیا درجے کے نہ ہوں کم سے کم اتنے ہوں کہ وہ تین مہینے تک آدمی جو مسکین ہے وہ استعمال میں لاسکے درمیانے درجے کے کپڑے بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے اور کپڑے اس انداز کے ہونے چاہیے کہ اس سے پورا جسم ڈھک جائے او تحریر راقبہ تیسری اللہ پاک نے کفارے کی صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر پہلی دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں ان کے اوپر عمل کرنا تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے آج کے اس دور میں چونکہ دور غلامی تو ختم ہو چکا ہے لہذا دو ہی صورتیں باقی رہ گئی کہ یا دس مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا ہے یا پھر دس مسکینوں کو کپڑے دینا ہے سوٹ دینا ہے سوٹ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی صورت بیان فرمائی اور یہاں بات خاص طور پر سمجھ لیں کہ پہلی تینوں صورتوں پر عمل کرنا یہ لازم ہے تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر عمل کرنا لازم ہے اور اگر کوئی ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر عمل نہ کر سکے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ تو جو یہ نہ پائے یعنی نہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ دس مسکینوں کو لباس مہیا کر سکتا ہے نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جو یہ سب کچھ نہ پائے فَسِيَامُ سَلَا سَتِ اَيَّامُ تو وہ تین دن روزے رکھے اور یہ روزے اسے مسلسل رکھنا ہوگے اگر ناغہ بیچ میں آ جائے گا تو اسے پھر سے یہ تین روزے بلا ناغہ رکھنا ہوگے ذَالِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا اِذَا حَلَفْتُمْ جَبْ تُمْ قسم اُٹھاؤو اللہ پاک نے پھر آگے ایک اور حکم ارشاد فرمایا وَحْفَذُو اور حفاظت کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قسموں کو محفوظ برکھو اپنی قسموں کو محفوظ بناو ایسا نہ ہو کہ تم ایسے یوں ہی قسمیں اٹھا لو بات بات پر اور قسمیں اٹھا اٹھا کر تم ان قسموں کو توڑتے رہو تمہیں قسموں کی کوئی قدر نہ ہو قسموں کی کوئی اہمیت کا تمہیں احساس نہ ہو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی اپنی قسموں کی پابندی کرو اپنی قسموں کی پاسداری کرو اپنی قسموں کا پہرہ دو اپنی قسموں کو ہر صورت میں پورا کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم قسمیں اٹھاتے رہو اور قسموں کو توڑتے رہو اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری آسانی کے لیے تمہاری سہولت کے لیے احکام نازل فرماتا ہے کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہیں ایک آسان راستہ بتا دیا کہ اگر تم قسم اٹھا بیٹھو اور وہ قسم قسمیں منعقدہ ہو تو پھر اس کا تمہیں کفارہ دینا ہوگا اور وہ کفارہ اللہ پاک نے بتفصیل بیان فرما دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ حلال پاکیزہ چیزوں کو استعمال ملانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ خام خامے بلا وجہ تم اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو یہ اتھارٹی کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کی اتھارٹی یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے یہ تمہارے پاس نہیں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن کے اندر سہولت رکھی گئی ہے جن کے اندر تمہاری طبیعتوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو سورة المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں پر غروخ خوز کرنے اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل کرنے اور قرآن کے افاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیلتہ فرمائے آج کی کلاس سورة المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن پر ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورة المائدہ کی آیت نمبر نوے کے ساتھ آپ سب حدرات کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم